تجاوزات ہٹانے کا معاملہ نہیں ہوا سیکیورٹی اہل کارم کی چوکیاں ابھی بھی موجود ہیں وقین درخواست گزار عدالت کا تمام تجاوزات کو فوری ہٹانے کا حکم ڈی جی ایل ڈی اے کو عمل درامد ریپورٹ سمیت آج طلب کر لیا تجاوزات مافیا کی شامت آگئی زلائی انتظامیا گرینڈ آپریشن کے لیے انیکشن تجاوزات کے خلال بارہ روزہ آپریشن آج سے شروع ہوگا پہلے روز داتا گنج باک شالہ مارزون کریم بلوک اور مون مارکیٹ میں آپریشن کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر اور چیپ آپیسر میٹرو پلٹن آپریشن کی نگرانی کریں گے پلان کی کوپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی لاہور کی دو لاف کنال آراضی پر قابض مافیا بغیر کسی دباؤ کے تمام آراضی کو واگزار کروایا جائے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمات ہائی کورٹ کے شہر میں تجاوزات کے خلاف مکمل آپریشن کرنے کے احکامات مہنگائی کے مارے عوام مزید مہنگائی برداشت کرنے کے لیے ہو جائیں تیار بجلی پیٹرل اور گیس کے بعد دودھ اور دہی بھی مہنگے دودھ اور دہی کی قیمت میں پانچ پانچ روپے فی کلو بیف گوشت پچیس روپے اور مٹن پچاس روپے فی کلو مہنگا کرنے کی سیفارش دال چنا سات روپے دال موم پانچ روپے فی کلو مہنگی کرنے کی سیفارش اشیاء کی قیمتوں سے متعلق تائیون کا اجراس زلائی انتظامیاں ڈیپٹی کمیشنر کی منظوری سے جلد نوٹیفیکیشن جاری کرے گی یہ جو چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں دودھ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اگر ایسے قیمتیں بڑھیں گی تو یہ عوام کے لیے مشکلات پیدا کریں گی اور گورنمنٹ کو ایسی پالیسیوں سے جو ہے وہ اتناب کرنا چاہیے اصل میں یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوانٹیٹی اور کوالٹی پہ تو توجہ دے نہیں رہی اور پرائیسز جو ہیں وہ بے تہاشا بڑھائے جا رہی ہیں اب دہی ہے جس میں ہر گھر کی ضرورت ہے بچے جو ہیں ان کو ضرورت ہے بڑوں کو ضرورت ہے ریٹ فکس کر دیں اگر پانچ روپے بڑھانے کے بعد بھی تو کوئی بسلہ نہیں ہے لیکن اس میں کوالٹی جو ہے اس کو ضرور چیک کریں دودھ اور دہی اور گوز یہ چیزیں آپ کہہ رہے ہیں روزمرہ کی بہت مہنگی ہو رہی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جوابینز کے لیے بہت مشکل ہے جن لوگ کی فکس پے ہے تو سڈن سے جو اتنی پرائیسز آپ ہو رہی ہیں تو ان لوگوں کو اپنے گھر مینیز کرنا جو بہت مشکل ہو جائیں گے یونیورسٹی آف سرگودہ میں ڈگریہ نہ ملنے پر طلبہ کا کیمپس پل پر دھرنا سولہ گھنٹے تک کینال روڈ پر ٹرافک کی روانی شدید متاثر رہی حکومتی رہنماؤں اور انتظامیاں کے مظاہرین سے مذاقرات مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی پر دھرنا ختم پولیس نے رکاوٹیں ہٹا کر کینال روڈ ٹرافک کے لیے کھول دی ڈگریہ نہ ملنے کا معاملہ سبائی وزیر میاں محمود الرشید کا کہنا ہے کہ طلبہ کے مطالبات جائز ہیں جلد حل کیے جائیں گے وزیر ہائر ایڈوکیشن کہتے ہیں یونیورسٹی کو ٹرانسکرپ جاری کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا ڈگری جاری کرنے کے لیے چھے ہفتوں کا وقت مانگا گیا موسیقی لاہور کیمپس کو کیوں کھولا سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہومائیوں کا نوٹس پولیس کو یونیورسٹی انتظامیاں کے خلاف کارروائی کی ہدایت پولیس نے ریجسٹرار اور ایچ او ڈی لاہور کیمپس کو حراست میں لے لیا سبائی وزیر کا دونوں ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم شہدرہ میں تھانے کے سامنے کھڑی موٹسائیکل چوری متاثرہ شخص نے تھانے سے موٹسائیکل چوری کی سی سی ٹی وی فٹیج مانگی تو کیمرے خراب نکلے پولیس نے موٹسائیکل چوری کا مقدمہ دلچ کر لیا گلشن اقبال پولیس نے کارروائی کر کے جواری گرفتار کر لیا عمر بلوک میں ملزم میر سجاد گراؤنڈ میں جوا کروا رہا تھا پولیس نے ملزم سے لیپ ٹاپ موبائل دیگر سامان برامت کر کے مقدمہ درچ کر لیا لیبرٹی میں گاڑی میں سوارتین نوجوانوں کی دس ہزار کے سگرٹ لے کر فرار ہونے کی کوشش جلد بازی میں گاڑی بے قابو ہو کر دوسری کار سے ٹکرا گئی حادثے میں تین افراد زخمی لیبرٹی پولیس نے ایک نوجوان گرفتار کر لیا دو فرار گاڑی قبضے میں لے لی وزیراعلا پنجاب عثمان گوزدار کا سروسیز ہسپتال کا اچانک دورہ وزیراعلا نے ہسپتال کے مختلف حصوں کا معاینہ کیا اور مریضوں کے مسائل سنیں عدویات اور مطلوبہ سہولیات کی آدم فرہمی پر وزیراعلا ایم ایس پر برہم بولے مریضوں کی خدمت میں غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی پنجاب حکومت کا یوٹن میٹرو منصوبوں پر سبسیڈی ختم کرنے کا فیصلہ تبدیل پنجاب حکومت کا رمہ مالی سال میں میٹرو پر سبسیڈی برقرار رکھنے کا فیصلہ رمہ برس سبسیڈی جاری رہے گی آئندہ برس بغیر نفع نقصان کے فارمولے پر چلائیں گے سبائی وزیراعلا کی زیر صدارت اگلاس میں فیصلہ وزیراعظم ہاؤس گورنر ہاؤسز کے بعد اب سرکاری ریسٹ آہسز کی باری آگئی پنجاب حکومت کا تمام سرکاری ریسٹ آہسز کے کمکشل استعمال کا فیصلہ سرکاری ریسٹ آہسز بڑی کمپنیوں یا اداروں کو ماہانہ اور سالانہ بنیادوں پر لیس کرنے کی تجویز بھارتی ہٹ درمی کی انتہا آبی جاریت پر اتر آیا دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ اکسٹھ ہزار دو سو کیوسک ریکارڈ شہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ تیز فلحال لاہور اور اردگرد کے علاقے سیلابی خطرے سے محفوظ ایفاظتی اقدامات کے پیش نظر انتظامیاں نے دریائے کنارے مقیم خانہ بدوشوں کی بستیاں خالی کروا دی ایسی سٹی صفدر ورک کا بھی کشتی پر پانی کے بہاؤ کا جائزہ اردگرد کی آبادیوں کا بھی جائزہ لیا وزیر اعلیٰ کے اختیارات اب میئر کے پاس ہوں گے میئر اور ڈیپٹی میئر کا انتخاب ڈائریکٹ اور جماعتی بنیادوں پر ہوگا سینئر صبائی وزیر عبداللیم خان کی زیرے صدارت اگلاس نئے بلدیاتی نظام پر مشاورت مکمل عبداللیم خان کا کہنا ہے بلدیاتی نظام شہری اور دہی تقسیم پر مشتمل ہوگا حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے سابق خاتون اول بیگن کلسوم نواز کے انتقال پر اظہار تازیت مختلف سیاسی شخصیات کی جاتی عمرہ آمد کا سلسلہ جاری پیر پگارہ غوث علی شاہ سردار یاقوب ناصر رانہ مقبول کی نواز شریف سے ملاقات یوسف صلاح الدین مشاہد حسین سید آفتاب شیرپاؤ کی بھی آمد سابق وزیر اعظم سے اظہار تازیت ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال اونچی دکان پھیکا پکوان پیسل ٹاؤن میں یاسر بروس ناکش صفائی پر سیل کوٹ لقپت میں فوڈ آتھارٹی کا چھاپار ڈان بریڈ اور سنی بریڈ کو دو دو لاکھ روپے جرمانہ تین دن کے لیے وارننگ نوٹس پروڈکشن ایریا میں ناکش صفائی اور ٹوٹے پوٹے فریزر پائے گئے غیر قانونی مورسائیکل رکشہ بنانے والوں کی شامت آگئی ٹرانسپورٹ آتھارٹی کی کرول گھاٹی اور شادی پورا میں کارروائی غیر قانونی مورسائیکل رکشہ تیار کرنے والی تین فیکٹیاں سیل کر دیں لاہور چیمبر آف کومرس کا انتخابی مارکہ دوسرے مرحلے میں بھی پیار فاؤنڈرز آلائنس نے میدان مار لیا کارپریٹ کے بعد ایسوسی ایٹ کلاس کی تمام نشستوں پر بھی کلیم سوئے پیار فاؤنڈرز آلائنس دو ہزار چبون پینل ووٹ لے کر کام گیا تین روزہ انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو کی تیاریاں جاری نمائش ایکسپو سینٹر میں ستائی ستمبر سے شروع ہوگی پاکستان پولٹری ایسوسی ایسن کے اہدے داروں کی پی سی ہاٹیل میں پریس بریپنگ انتظامات کے حوالے سے آگاہ کیا موسیقی ایشیا کپ سے پہلے پاکستان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی ہمیں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا شاہیے یہی کھلاری 2019 کے بالکپ میں شریک ہوں گے سابق کپتان قومی کرکٹ شاہد آفیدی کی لاہور ائرپورٹ پر میڈیا سے گفت ہو لاہور کی چار بہنوں نے پاکستان کو چار چاند لگا دیئے دوبائے میں پاور لفٹنگ کے مقابلوں میں چار بہنوں کی شاندار کامیابی چاروں بہنوں نے دو سونے چار چاندی دو تانبے کے میڈلز اپنے نام کیے وطن واپسی پر ٹیم کا والہانہ استقبال میر لاہور نے ویلکم کیا اور یونیکون آرٹ گیلری گلبرد میں مصوری اور خطاتی کی نمائش آرٹسٹوں نے مختلف موضوعات کو اپنے فن پاروں کی زیمت بنایا فن سے محبت کرنے والوں کی خوب پذیرہ ہے